موسیقی 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 گگول کے گاہوں میں جہاں پر ایک جمعتکاری پرچھائی نے بلی بزرگ کی جان آخر کیا ہے یہ جادوی پرچھائی آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کی سی سی ٹی وی ٹی میرے میں کس طرح سے قید ہوئی پرچھائی نے ایک ویقتی کی جان لے دی ویقتی کا نام علیم الدین ارف غلو عمر قریب باون ورس بتائی جا رہی ہے جس کے پانچ بچے بھی ہیں آپ کو بتا دیں کی جورانپور فاٹک کے پاس ارشاد کا گہرہج ہے جہاں ٹینٹ لگا ہوا تھا اچانک وہیں ایک پرچاہی دکھائی دی اور بجرگ کی جان چلی گئی یہ جو گھٹنا ہوئی ہے جو سی سی ٹی وی میں کہہ دو یہ کیا معاملہ پورا یہ معاملہ ایسا ہے جی ہوں گھر سے گئی تھا بھائی ہمارا کھانا ونا کھا کے اور وہاں پہنچا ہے پہنچنے کے بعد جو ہے کوئی عجیب سی چیز اسے دکھائی دی ہے اور گھومتے ہوئے جو ہے اس کی ملتی ہوگی ہے سنڈے کا سنڈے کا دین ہے تین وجہ کے بارہ منٹ کے قریب کی گھٹنا ہے مدھیا پردیش جلت سازاپور تحصیل کے کالا پپل کے اندرگت پولی اکلا میں منتریج جیتو پٹواری کے سمرتگوں کا پردشن منتریج جیتو پٹواری سے سانسد کے بحث پر گصہ آئے کانگریسی پولی اکلا کے چھہتر میں کانگریس کاری کرتاؤں نے جلایا پتلا وہیں گرامینوں میں اس کا آکروش بھی دیکھنے کو ملا ہے مزفرنگر کے جنپت چرتھاول کے کھنڈ وکاس کارالے میں بھاگیوں کی ایک پنچہ احسنپن ہوئی جس کو سمبودت کرتے ہوئے منڈل ماہ سچیو راجو اہلاوت نے کہا کہ موجودہ سرکار میں کسان پریشان ہے ویدت ویبھاگ دوارہ کسانوں پر فرج مقدمے کیا جا رہے ہیں تتہا گنہ کسانوں کی پرچی بھی زاری نہیں کیا جا رہی ہے سترہ فروری کو مزفرنگر ڈی ایم کارا دی گہرے ہیں بارتہ کسان دوارہ دھرنا پر دشن کے گئے گیا ہے کن کن سمسیہوں کو لے کر گیا ہے دیکھیں دھرنا تو تھا تو کسانوں کو سمیشہ کو لے کر ہیں جیزاک گنہ کی پرچینا ملنا گٹول جو لے کر ہیں جو گووز گھوم رہے ہیں ان کو لے کر ہیں ان کو لے کر دھرنا تھا لیکن ایک جلے میں جو تین چار دن چھے وہ جو پرکا جی میں سولیوڑا باگ پر توپا پرکڑن ہے وہ بھی یہاں پر اٹھایا گیا ہے اس میں آپ کے چلنگ کے مادنے میں یہ کہوں گا کہ جب کل جلہ پرساسن سے ساری بات ہو چکی تھی کہ یہ آگرہ لیب میں جائے گی پراتہ توی باگ اس کو چیک کرے گا وہاں پر تو آئی کا مادنے کہتا ہے ٹھیک ہے اسے آگرہ اگر جاری ہے تو اسے آپ لے جا سکتے ہو لیکن کل دن میں لے جائے ہو کیونکہ وہ کل سام کے ٹیم بات ہوئی تھی تو جلہ پرساسن نے کہا ٹھیک ہے ہم کل گیرہ بجے یعنی کہ آج کے دن گیرہ بارہ بجے قریب اس کو تو آپ کو سوپنے کی تیاری سنگھٹنگ دوگا لیکن پرساسن نے وشواسگات کیا ہمارے ساتھ میں رات کوئی ایسی کیا اٹھانے کی مجبوری تھی تو آپ کو جو رات کوئی اتنے بڑے دلبل کے ساتھ میں اس توپ کو اٹھانے کے لیے گئے اور ہمارے ساتھ میں دھوکہ ہوا ہے بلکہ کیا گیا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہونے کہ ہم کل گیرہ بجے آپ سے یہ توپ لے لیں گے اس لئے وہاں پہ کوئی کارے کرتا گیا بھی نہیں تھا جس وقت یہ توپ اٹھانے گئے وہاں پہ ایک بھی کارے کرتا اس کی سرکسن میں نہیں تھا کیونکہ جب پرساسن سب بات ہو گئی تھی تو آگے کی کیا رنگیتی ہے سترہ پھروری کو کلیٹیٹ پر دھڑنا ہے اس کلیٹیٹ پر جاتر کسان کے مدو گلے کا دھڑنا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو جلہ پرساسن نے سنگٹن کے ساتھ میں وشواز گھات کیا ہے اس کو لیک کو بھی لے کر ایک آکروس اس دھڑنے پر جلکے گا چلانکہ ماترم سے میں یہ جلہ پرساسن کو کہنا چاہتا ہوں کہ آگے سے میں اس باقے کا دھیان رکھیں گے کہ آپ سے وارتہ کی جائے یا نہیں ان کو جلہ پرساسن ایک سلام ہو دی رہا ہوں کہ یہاں کے جو ستھانے جنپرٹی نیدی ہیں یہ کسی کے نئی ہے آج ان کی سرکار ہے آپ ان کے کہنے سے یہاں کے سنگٹن کو دبانے کا کاریہ کر رہے ہو جنپرٹی نیدی کو میں بولتا ہوں کہ یہاں پہ ایک سے ایک بڑے بڑے جنپرٹی نیدی 20 سال پہلے ان کے ساتھ میں 25 سال پہلے دھڑنا ہے واتروں کلاب اور آج تک بھی ویدھاک نہیں بن پائے گاؤں کا پردان نہیں بن پائے تو اس لیے سنگٹن کو دبانے کا بجائے تو سنگٹن کسان ہیت میں جو مانگ کرتا ہے اس پر دھیان کریں اسے دبانے کا کاریہ نہ کریں